ذمہ دارانِ جماعت موثر قیادت کا عنوان آپ نے تلویز کیا ہے اور یہ دو الفاظ پر مشتمل ہیں اس لیے آہستہ آہستہ اس موضوع پر آنے کے لیے پہلے قیادت پر کچھ بات کر لی جائے اور پہ موثر اور جو نفذ آپ استعمال کرتے ہیں اس میں عام طور پر اپنے لئے امام یا قائد کا نفذ استعمال نہیں کرتے اور جیسے یہ لفظ سامنے آتا ہے تو نگاہ عام طور پر بہت اونچے مناسب پر جاتی ہے بہت جن نقام پر جاتی ہے اور ہر آج میں اس لشتہ ہے کہ اس موضوع سے میرا کیا تعلق ہے اور اس احساس کے ساتھ ہے وہ عاملن انسان کی توجہ اور اس کے دل کی وادستگی اس موضوع کے ساتھ کم پر جاتی ہے اس لئے قیادت کے لفظ کا جیسے ہی ادراک کیا جائے گا تو اس کے معنی کوئی منصف لے سکتا ہے یعنی امیر جماعت قاضی حسین عیوز صاحب کی طرف نگاہ جائے گی یا سیاسی جماعتوں کا ذکر ہوگا تو ان کے قائدیوں کی طرف نگاہ جائے گی سماگی اداروں کے اندر بات ہوگی سماگی دائرے میں تو کوئی ایڈی کی طرف بات چلی جائے گی عالم انسانیت کی طرف جائیں گے تو کوئی اور قائد و لیڈر حضر آئے گا اور ہمیشہ یہ ہم سے بہت ہی بلند کوئی چیز ہے منصف کی اور بہت عالی منصف کسی دنپوری اندر کوئی چیزن ہوگا کسی اسپورس کے اندر کوئی اینر ہوگا اس طرح ذہن چلا جاتا ہے جبکہ قیادت ایک طریقے کا نام بھی ہے ایک پروسس کا نام بھی ہے ایک عمل کا نام بھی ہے اسی طرح حصول قیادت کوئی سمجھ سکتا ہے کہ شاید منزل کا حصول ہے اور کوئی چیز ہے جو انہیں دل آخر حاصل ہوگی ہے جبکہ قیادت ایک سفر کا نام بھی ہے منزل قیادت کی نہیں بلکہ سفر منزل ہے ایک سفر ہے اور یہ سفر ہر معنی کے اندر سفر ہے ایک مرحلے سے گفر مرحلے تک قیادت کے شخصیت کے ایک اوپس سے گفر اوپس تک ایک سطح سے گفری سطح تک اور اگر اسلامی طرز فکر کے حوالے سے بات نہیں جائے تو یہ وہ سفر ہے جو عبارت ہے ایمان سے یہ وہ سفر ہے جو عبارت ہے اسلام سے یہ وہ سفر ہے جو عبارت ہے تقویٰ سے یہ وہ سفر ہے جو عبادت ہے احسان سے یہ چار مناظر گلوائی گئیں گے یہ قیادت کہ سفر کے چار سنگولی ہیں جو ایمان سے شروع ہو کر اسلام سے چلتے ہوگے تقویٰ کی راہ پر آگے وردے ہوگے احسان کی طرف چلے جاتے ہیں جو مغبت کی اور عشق کی منزل ہے اور اگر آپ نے بیت پیار نہ بنایا لوگوں کو تو لوگ آپ کے گھر جمع نہیں ہوں گے اور آپ کے تنسل سے پھاگ جائیں اگر ہر چیز آپ نے آپ کے اوپر ہوگے گی تو ان کی لوگوں کو فیصلہ میں تو اضافہ نہیں ہے اسی کے اندر دوسری ہدایت یہ دی گئی کہ اے پیغمبر یہ اللہ کی بڑی رحمت ہو کہ تم ان لوگوں کی اندر مزاج راقے ہو اور دین جو کام میں ان کو بھی شریک مشکر آ رہا ہے اگر انسان کی ذہنی صلاحیتوں سے آپ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں اور خطایتیں چار طرح کی ہیں ایک انسان کی جسمائی صلاحیت ہے اس شدید فائدہ اٹھائے جا سکتا ہے بگایا جا سکتا ہے دور بھوک کروائی جا سکتی ہے ایک انسان کی ذہنی صلاحیت ہے ایک انسان کی جذباتی صلاحیت ہے جذباتی صلاحیت ہے اور ایک انسان کی روحانی صلاحیت ہے وہ لوگوں سے محروم تھے آج میں یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی خرص سے یا افراد کسی مجموعہ سے آپ کو پوری طرح کام دینا ہے ان کی پوری قوت کو مستعمل کرنا ہے ان کی پوری قوت کو برہتار لانا ہے تو آپ کو چاروں محاضر پر اور چاروں انگلز پر ان کو انگیج کرنا ہوگا جسمائی لحاظ سے بھی آپ کو ایک سرگر میں عمل کرنا ہوگا ہوگا خالی خوالی باتیں کرکے چھٹے لیں چھوٹے لیں چھوٹے لیں ذہنی سطح پر بھی آپ کو انگیج کرنا ہوگا ان کے اندر کو صلاحیت پیدا کرنے ہوگا کہ وہ نئی راہیں تلاش کریں سوچ بچار کی عادت ڈالیں غور افتقر کی عادت ڈالیں تاکہ ان کا ذہن بھی اس کام کو آگے بھرانے کے اندر شریف اور تیسرا ان کے جذبات کی بھی تربیہ کرنی ہوگی کہ جذباتی استحقام کی ضروری ہوگا ان کے جذبات کو بھی آپ کو انگیج کرنا ہوگا اور پھر یہ سارے جسے بلکہ روح کی روح کو خوشو اور خجو کے ساتھ جو احسان کا درجہ ہے اس تک لانے کے لیے بھی آپ کو کام کرنا ہوگا عزم سمین پکہ ارادہ اس کے بغیر کوئی ایک نظر قیدت نہیں ہو سکتی عزم سمین آپ کو معاہ بھی نظر آتا ہے جب ایک ہاتھ پر چاند اور دوسرے ہاتھ کے سورج رکھ کر یہ کہا جاتا ہے کہا جائے یہ لاتے رکھیں تک بھی اس جو سنرباز نہیں آسکتی یہ اس تک بھی نظر آتا ہے جب آپ خانے کاوہ کے دیوار کے ساتھ آرام فرمائیں اور کوئی آکر اپنے مسائل کو اور اپنے مسائل کو بتاتا ہے تک بھی آپ اکر یہی بات لیتے ہیں تو اس سے پہلے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا ہے اور اب کیا ہوگا میں کب تک اس کام کے اندر لگا رہوں گا یہاں تک کہ سنا سے حضر محب تعدیب اور اس سونا چھالتی بھی جائے رہے ہیں اور اس کو اللہ کے انبیاء پسٹیوار کا خوف نہیں ہے یہ عزم سمین اس وقت بھی ہے کہ جب سرکاری علیہ السلام کی اس دنوے سے روانہ ہو جاتے ہیں اور مسلمان بہت ہی مشکل حالات کے اندر جذباتی لحاظ سے آ جاتے ہیں سیدنا عمر فارغ یہ تنواز سوٹ کر نکل آتے ہیں اور یہ بات کہتے ہیں کہ جو نہیں بھیے گا کہ وہ محمد علیہ السلام قتل کر دیئے گئے یا دنوے سف سف ہو گئے تو نہ اس کا سف علمہ بھی ہے اس پر صدیت اکبر کا عظیم ان قرآن و آیات کے ساتھ یہ پر تک آگے کرتے ہیں اور وہ پیش کرتے ہیں کہ سب لوگ کھنٹے پڑ جاتے ہیں اور یہی عظم و قد کا ارادہ ہمیں سب جو ذر آتا ہے جب صحابہ کے پرمیان اس بارے میں دو رائے کائے جاتی ہیں کہ حضور علیہ السلام نے اٹھارہ سالہ سپہ سالار کے ساتھ جو اپنا لشکر بھیجنے کا تحسلہ کیا تھا اب ان نئے حالات کے اندر حان صلیت کے جانے کے بعد اس کو بھیجنا چاہیے یا نہیں بھیجنا چاہیے اور اس وقت سجید اکبر کا یہ عظم سمیق ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جس بات کا تحسلہ سرکارِ گوہ سلم نے کل لیے تھا اب میں اس کو بدل نہیں سکتا اور ان حالات کے اندر وہ کارنامہ جان رہے تھے جس کے نقیجے میں انتشار کے فتنہ جواب بیٹھ جاتا ہے سورہ قصص کے اندر ہے کہ جب موسیٰ کو دونی جوانی کو جانا جائے اور اس کا نسل نظام مکمل ہو دیا تو ہم نے ان کو حکم اور قیمت ہا تھا ہم نوٹ لوگوں کو ایسی ہی جنا لے تھے اس کی تفسیر کے اندر انفسروں میں لکھا ہے کہ یہ جو پتا کیا گیا کہا گیا ہے یہ نبوت نہیں تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کئی سالوں کے بعد اس کے نبوت نہیں تھی یہ نبوت نہیں تھی بلکہ عیدت کی تیاری کے لیے جو دو چیزیں تھی اس کا احسان دن رائے جا رہا ہے ابھی منصف پر قائد ہی کیا گیا جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس بات کا فیصلہ کیا اور مفیصلہ کیا اعلان کیا کہ ہم کمزوروں کو غالب پر کے رہیں اور اس کے بعد جس طرح کئی سو سال کے اگر اس نے اپنے اس واجہ کو پورا کیا اس کی اتداء ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو کہا لیا کہ وہ ان کو پانی کے اندر بھا دے اور ان کو لے جا کر دربارے فران کے اندر اور دربارے فران میں شہدادوں کی طرح پروریش ہوئی اور شہدادوں کی طرح پروریش ہوئی تو پھر جو ایل اور ایکسپویجر تھا دونوں چیزیں ان کے بعد لائرے کے اس کی انتیجے میں وہ مختلف جگہ گئے ایک لاتے یوں میں تفصیل کے لئے ملتا ہے کہ وہ نے دیکھا کہ مزدور ہیں سات دن کام کرتے ہیں سات دن کام کرنے کے انتیجے میں ان کی بڑا ٹوٹی کم ہو جاتی ہے انہوں نے آکر دربارے فران کے اندر یہ مشہداد دیا اس کے بعد ویٹھ لئے اور پر ایک دن کی چھکی طرح اگر آپ ان کو سات دن کام کرتے رہیں گے تو ان کی کارکتگی بھولے ہوں گی یہ چھ دن کام کریں اور ایک دن آرام کریں یہ ان کو ایکسپویجر ملا وہاں دربار میں کیا ہو رہا تھا اس کو بھی ایکسپویجر ملا اور دربار سے باہر کیا ہو رہا ہے دنیا کے اندر اس کو بھی ایکسپویجر ملا اور یہ جو حکم ہے یہ دانائی ہے یہ جو حکم ہے یہ دانائی ہے